جس طرح سے راہل گاندھی نے آرثک سہیتہ کا بدہ اٹھایا ہے کہ جو کرونا سے پرباویت لوگ ہیں ان کو آرثک سہیتہ سرکار دے اور خاص طور سے انہوں نے گریبوں کی بات کری ہے کہ جن گریبوں کو جو ایک نیائے اسکیم کی بات کر رہے تھے کہ سالے چھ ہزار روپے پرتیمہ گریبوں کو دیا جائے کہہ رہے ہیں کہ یدی آپ کو کسی طرح سے نیائے اسکیم کے نام سے تکلیف ہے دکت ہے سمسیہ ہے تو آپ اس نام کو بدل دیجئے کوئی اور نام دے دیجئے لیکن گریبوں کو آرثک سہیتہ پردان کریے تو آپ اس سے کتنا سہمتی رکھتے ہیں کیا ایسا کرنے سے سرکار کے اوپر بہت زیادہ بوجھنی پڑ جائے گا یا ایسا کر دینے سے التھ ویوستہ میں کچھ اچھال آنے کی بھی سمبھاؤنا ہے روی جی ایک ایک کر کے چلتے ہیں آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی انچرچہ کر رہے گی سویت پتر یہ نہیں ہے تو اس کو سویت پتر بولا جائے یا کچھ بھی نام دیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا رہول گادی جی نے ایک شبد استعمال کیا ہے بلوپرینٹ کہ this is the blueprint how to tackle third wave تو let's not get into that but ان کی جو spirit ہے ان کی جو بھاونہ ہے وہ بڑی سمپل ہے کہ انہوں نے 130 کروڑ دیش واسیوں کا پرتنیدیت کرتے ہوئے ایک سسکت ویپکش کی بھومکہ نباتے ہوئے سرکار کے جو first layer اور second layer کی failure تھے ان failures کی طرف سرکار کا دھیان اٹرک کیا اور اس کے بعد تیسری لہر کے پرتی ان کو چتابنی دیتے ہوئے سرجک ہونے کی ہدایت دی اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے سرکار کو گھیرا نہیں ہے اس کی پوری اگر ایک ایک لائن آپ پڑتے ہیں اس blueprint کی تو یہ suggestive ہے of course جب آپ کی کمیہ گناہیں جائیں گی تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا لیکن میں سبستہ ہوں کہ سرکاریں جس طریقے سے چلتی ہیں وہ وشال ہردہ سے چلتی ہیں اگر کوئی healthy decision جیسے کہتے ہیں کہ democracy کے لیے سوچ democracy کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو اس پہ تو جیسے سندیب جی نے کہا رادر راہول گاندی جی کا سواگت ہونا چاہیے اور میں سوبی جی کی بات سے پوری طرح سے سہمت ہوں کہ آج کہیں دکھائی دیا ہے کہ ایک سسکت وپکش کے روپ میں بھارت ورس میں وپکش exist کرتی ہے رہی بات اس کی کہ راہول گاندی نے کیا کہا کیا ہے راہول گاندی نے جو بھی کہا کیا دیش کے عام ناغری کی بھاشا نہیں ہے یہ کیا آج ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ کرونا کی دوسری لہر یا پہلی لہر سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوا کسی کا کیا ہماری عارتی قصدی سب کی پورے دیشواسیوں کی سیم ہے بلکل نہیں ہے تو انہوں نے ایک نیائی کی بات کری جو پیسے جن کے پاس تھوڑے بہت ہیں وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتے ہیں لیکن جو گریب تطکے کے لوگ ہیں جب یہ ہندوستان زیادہ تر ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایک مانگ کری ہے اور آپ کو یہ پتا ہوگا ہمیں تین چار دن پہلے سپریم کورڈ میں ایک جب ریٹ پیٹیشن لگائی گئی کہ کوویٹ سے مرنے والوں کو چار چار لاکھ روپے کا موافضہ دیا جائے جس کا کی کینڈر سرکار نے بھرپور ویرود کیا ہے آپ دیکھئے انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے بڑی حیران کر دینے والی بات ہے کہ سینٹر وشتہ بن رہا ہے نہ جانے بیس ایزار کروڑ تیس ایزار کروڑ پینتیس ایزار کروڑ جو بھی سنکھیا ہے اس سنکھیا پر نہیں جاتے جہاں آج خریدنے جا سکتے ہیں اور جب آپدہ آتی ہے اس طرح کی مہماری میں تو اس میں جو پیڑید لوگ ہیں وکٹیمز ہیں ان کے لئے سرکار کے بات پاسہ نہیں ہے بڑی عجیب سی بات ہے تو اس میں بڑا کلیر ہے ربیندر جی کہ سرکار کو پورے کھلے من سے ایک سہیتہ کے لئے آگے آنا چاہیے اپنے دیشواسیوں کی مدد کرنی چاہیے اور جس سے کی تیسری لہر کے لئے ہمیں زیادہ درست ہونا چاہیے بھگوان نشور سے پرانتنا کرتے کہ وہ آئے نہ تیسری لہر لیکن اگر آ جائے تو ہمیں اس کے لئے تیار رہنا چاہیے تو میں لہول جی کی یہ فنڈ دینے والی بات کو بھی جائج مانتا ہوں سرکار کے پاس اتنا سادن ہوتا ہے کہ اس طرح کی مہماری سے جوجنے کے لئے اس کے پاس پریابت دھن ہوتا ہے یہ دھن کی کا جھوٹا رونا میری خیال سے اوچیت نہیں ہے سرکار کو آگے آنا چاہیے